اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کی جتنی زورت ہو اتنا تھوڑا تھوڑا دال کے ہم ڈو بنیں گے زیادہ پانی اٹ کر لیں گے تو ہمارا ڈو پتلا ہو جاتا حضبے زورت ہم پانی اٹ کر لیں گے اس میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈو بلکل بن کے رڈی ہو گیا ہے بس ہم اسے تھوڑا مٹھی کی مدد سے تھوڑا ہم اس میں زور دے کے تھوڑا سا دبا لیں گے مار لیں گے مٹھی مار لیں گے ہم اب اس میں تھوڑا سا آئل ایٹ کر لیں گے ہم آئل دالنے سے ہمارا آٹا اوپر سے سوک نہیں جاتا ملائم بن کے رڈی ہوتا ہمارا آٹا میں نیچوے پر اس کو اچھا سا آئل لگا لوں گی تاکہ ہمارا آٹا کہیں سے بھی نہ سوکے بس ہم اسے تھوڑی سی مٹھی لگا لیں گے اور ہم جتنا آٹے کو بھو گونیں گے ہمارے سموں سے اتنے ہی کرسپی اور اندر سے ملائم ہوتے تو چلیے اب ہم آگے کا پروسس شروع کرتے ہیں سٹفنگ بنانے کے لئے میں میں آلو بائل کر کے رکھ لی تھی آلو کو میں بارک سے کٹ کر کے رکھ لی تھی میش کر کے رکھ لی تھی تو چلیے اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں کڑائی میں آئل ایٹ کر لی میں سٹفنگ بنانے کے لئے بس ہم اس میں تھوڑا سا زیرہ رائے آٹ کر لیں گے سٹفنگ ہر طرح کی ہوتی ہے ہر طرح کی سٹفنگ بھی بھڑ سکتے لیکن میں آج آلو کی سٹفنگ بنا رہی ہوں زیرا رایاں ہم گرم ہونے تک رہنے دیں گے جیسے زیرا رایاں کا کلر چینج ہوتا ہم ادرک لیسن کا پیسٹ رائٹ کر لیں گے اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے اس میں یا بغر پی سیوہ بھی یوز کر سکتے ہم باریک باریک چھوٹے چھوٹے تکڑے کر کے دال سکتے ادرک لیسن کو ہرے مسالہ میں مائلی چار سے پانچ چھری مرچی کتمر پودینہ دالی میں پودینہ دالے تو سمو سے کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا سٹیپنگ ہماری بہت ہی ٹیسٹی بنتی آپ یہ ضرور ایٹ کیجئے تو ہمیں اب اس میں نمک ایٹ کر لیتے ہیں تھوڑی سی حل دی ایٹ کر لیں گے تھوڑا سا زیرا پاورڈر ایٹ کر لیں گے ہم زیرا پاورڈر دالنے سے ہماری سٹیپنگ بہت ہی مزے کی ہوتی آپ ضرور ٹرائے کیجئے زیرا پاورڈر بھی اس کر سکتے اس میں دھنیا پاورڈر بھی اس کر سکتے یہ آپ کی مرزی پہ ڈیپنڈ کرتا لیکن دالیے ضرور بہت ہی مزے کا بنتا سمو سا تو ہم ہمارے مسالے اچھی طرح سے بھونے گئے بس ہم اس میں تھوڑی سی مرچی ایٹ کر لیں گے بس کالر کے لیے دیتاکہ سٹیپنگ کا کالر اچھا دیکھے ہری مرچی میں زیادہ دالی تھی اس لیے ملال مرچی کم کر دی تو چلیے اب ہمارے مسالے اچھی طرح سے بھون لیں گے مسالے بھونے جانے کے بعد میں ہم اس میں آلو ایٹ کر لیں گے جو ہم بوائل کر کے رکھی تھی وہ آلو ایٹ کر لیں گے ہم اب اس میں پھلی لیری میں الیچی مون کی پھلی ہے یہ ہوتلوں میں ہی ایس ہوتی ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے پھلی دارنے سے سٹیپنگ میں بہت اچھا مزہ آتا آلو کے ساتھ اوبال کے لیے میں یہ پھلی آپ تل کے بھی ایس کر سکتے یا اوبال کے بھی ایس کر سکتے آپ کی مرضی پہ ڈی پینٹ کرتا تو چلیے اب ہم مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مسالے ہمارے اچھی طرح سے بھونے گئے مسالوں کو ہم تھنڈا ہونے تک دے رکھیں گے اس کے بعد میں تھوڑا سی کوتمر دار لیں گے ہم کوتمر ایٹ کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا مسالوں کو مکس کر لیں گے تاکہ کوتمر ہمارے مسالے میں اچھی طرح سے سٹاپنگ میں مل جائے تو چلیے آگے کا پروسس شروع کرتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں ہمارا ڈو بلکہ بن کے بلکل ریڈی ہو جائے سکا ہے بہت ہی سافٹ بہت ہی نرم زیادہ گھٹ نہیں ہے زیادہ سخت نہیں ہے زیادہ ملائم نہیں ہے میڈیم ہے ہمارا ڈو تو چلیے میں اب اس کی پیڑے بنا لیتی ہوں پیڑے بنانے کے بعد ہمیں اسے بیل لینا ہے میڈے کی خوشکی کی ذریعہ ہم اسے تھوڑا سا آٹا لگا کی بیل لیں گے ہم سموسے کا سائز کتنا ہونا چھوٹا ہونا بڑا ہونا یہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے آج میں میڈیم سائز کے سموسے بنا رہی ہے تو زیادہ روٹی کو بڑی نئے بیلنا ہے ہمیں اور زیادہ پتلی بھی نئے بیلنا ہے روٹی روٹی زیادہ پتلی بیلیں گے تو سٹیپنگ ہماری نئے سہینے بھرے جاتی میڈیم بیلنا ہے ہمیں روٹی کو تھوڑے سی ٹھیکنس رکھنا ہے روٹی میں ہمیں تو چلیے اب ہم اسے بیٹ میں سے دو تکڑے کر لیتے ہیں اس کے دیکھنے میں تھوڑا ہارڈ ہے لیکن بہت ہی آسان ریسیپی ہے یہ میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں یہ ریسیپی انشاءاللہ آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئیں گی تو چلیے میں اس میں تھوڑا سا پانی لگا لوں گی اب وہ تاکہ ہمارے ساموسہ اچھی طرح سے چپک جائے سٹپنگ بھرنے کے بعد ہماری سٹپنگ باہر نہ نکلے آپ مائدے کا گھول بنا کے وہ بھی لگا سکتے لائی بنا کے یا پانی بھی لگا سکتے دو بھی لگائے تو کوئی بات نہیں ہے تو چلیے اب ہمارا ساموسے کا بن گیا سٹپنگ بھر لیں گے سٹپنگ آپ اپنی مرضی کے حساب سے بھر سکتے زیادہ یا کم زیادہ ہو گئے تو ہماری ساموسہ سیل نہیں ہوتا تو اس لئے آپ کو دیکھ سمجھ کے دھیان رکھ کے کرنا ہے یہ ملائم ہاتھوں سے میں اسے پکڑنا ہے زیادہ زور ڈالیں گے تو ہمارا ساموسے کا ڈو توٹ جاتا ساموسے کی جو پٹی ہے وہ توٹ جاتی اب ہم اسے آڑے ملیں گے جیسا ہوتل میں بناتے ہیں شیپ ویسی ہم شیپ بنیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں مست ہمارا ساموسہ ایک بن کے بلکل رڈی ہوگا میں ایک اور بتاؤں گی غور کر کے دیکھیں میں پھر اسے پانی لگا لوں گی بس ڈائیں ہاں سے نچے رکھ کے سیدھے ہاتھ پہ کا ہم پڑ ڈال لیں گے ساموسے سے اس کا مو بان کر دیں گے مو کو پکڑیں گے اس کے اس کے بعد ہم فیلنگ بھر لیں گے فیلنگ بھرنے کے بعد میں ہمیں تھوڑی سی پٹی موڑنا ہے جہاں سے ہم پہلے جائنٹ کرے تھے اپوزٹ اس کے ہمیں پٹی جائنٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا پٹی موڑنا ہے ہمیں یہ پٹی ہمیں جو ہم پہلے جائنٹ کرے تھے پانی لگا کے اس سے ملا دینا ہے ہمیں ایسا کریں گے تو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہمارا ساموسا تو چلیے ہم باقی کے بھی اسی طرح سے پورے رڈی کر کے رکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں سارے ساموسوں کو رڈی کر کے رکھ لی میں ادھر کڑائی بھی چڑھا لی گرم ہونے کے لیے اب ہم اس میں آئل اٹ کر لیں گے آئل کو گرم ہونے دیں گے ہم آئل کو زیادہ گرم ہونے نہیں دینا ہے ہمیں زیادہ ہیٹ پہ ڈالیں گے تو ہمارے ساموس سے ایک دم سے پھول جاتے اوپر سے پک جاتے اندر سے کچھ رہتے اس لئے ہم اسے میڈیم فلم پہ ہی پکانا ہے جتنا ہلو ہو سکے ہم اسے اتنا لو فلم رکھ کے بنانا ہے ہمارے ساموس سے اوپر سے کرسپی اندر سے ملائم ہوتے ایسا کرے تو تو اب دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساموسوں کا کلر چینج بنا شروع ہو چکا ہے گولڈن کلر آنے تک ہم اسے تل لیں گے اب یہ پرفیکٹ کلر ہو چکا ہے نکالنے کے لیے بس ہمیں یہی کلر پر نکال دینا ہے ماشاءاللہ آپ دے سکتے ہیں ہمارے ساموس سے بلکل بن کے رڈی ہے تو سیف کرنے کے لیے کھائیے اور سب کو کھلائیے بہت آسان طریقے سے میں ریسیپی شیئر کری ہوں امید کرتی ہوں میری ریسیپی پسند آئیں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹھینکس ور واشنگ اللہ حافظ